بسم اللہ الرحمن الرحیم سپورٹ پروگرام کے اندر جو ریجسٹریشن سروی کیا جا رہا ہے جس کو ہم سوشل اپنومک سروی کہتے ہیں ڈائنامک ریجسٹریشن سروی وہ کروانا کیوں ضروری ہے نمبر ون نمبر ٹو اس کے لیے آپ سے کیا سوالات کیے جا رہے ہیں اہلیت کا میعار کیا ہے یہ تمام چیزیں میں چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میری کوشش ہوگی کہ میں چھوٹے سی ٹائم پیریٹ کے اندر یہ تمام چیزیں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں اور آپ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں گائیڈ کر دوں اس سے پہلے جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ سبسکرائب کرنے سے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہمیں موٹیویشن ملاتی ہے الحمدللہ میرا چینل ایک بڑا چینل ہے جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہوں جانتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بھی نظر آ رہے کیونکہ سبسکرائب کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم موٹیویشن ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہے چلتا ہے کہ لوگ ہماری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں اور آپ کو یہ فائدہ ہوتے ہیں کہ ہماری جو بھی ویڈیوز ہیں وہ ٹائم لی آپ کو ملتی ہیں بروقت آپ کو ملتی ہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں بہت سائے دوستے سے بھی ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوتا اور پھر جی میل کے اوپر مجھے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں یا ویڈیو کے انچے پومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ لی بھائی وہ آپ کی ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے یا وہ لنک ہمیں دے دیں تو اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہوگا تو ہر چیز کا لنک بھی آپ کو ٹائم لی ملتا رہتے ہیں اور تمام ویڈیوز بھی آپ کے پاس ٹائم لی آتی رہتی ہیں اچھا اب اس کے دب میں آپ کو جو ایمپورٹڈ بار بتانے جائے تھا نمبر ون تو یہ کروانا اس لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ نے اس سے پہلے دو دفعہ یہ سروے کیے ہوئے ہیں اب دو دفعہ سروے کرنے بعد جب تیسی دفعہ سروے کرانی کی ضرورت اس لیے پڑھ رہی ہے کہ ایک لونگ ٹائم ہو گیا سروے کیے ہوئے اب اس کے بعد بہت سائے لوگ ایسے تھے جو کہ اہل تھے لیکن چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے ان کو ناہل کیا گیا تھا تو ان کے لیے دوبارہ اہل ہونے کا بہت اچھا موقع ہے پھر کچھ فیملیز ایسی تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو میریٹ نادرہ کے اندر شونی کیا جبکہ وہ شادی شدہ ہو چکے ہیں اور جب وہ کبھی اپلائی کرتے تھے تو کیونکہ ان کا جو خاندان نمبر ہے وہ اپنے پیرنٹ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا تھا تو لہٰذا وہ انیلیجیبل ہو جاتے تھے تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے نمبر تین کہ بہت سائے لوگ جو ہے وہ میریٹ ہو کے بچوں والے ہو چکے ہیں تو ان کے بچوں کے تعلیمی وضائف کے اندر پرابلم آ رہی تھی تو یہ اس لیے یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کو اس ریجسٹریشن سروی کروالا اپنا تاکہ آپ دوبارہ اس پروگرام کے در انٹر ہو سکیں وہ تمام دوز جن کو دو سال کے اندر اندر جو ہے وہ ناہل کیا گیا ہے دو سال جن کو ہو چکے ناہل ہوئے ہوئے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور تین سال والے وہ لوگ ہیں جن کا اکاؤنٹ بلوک کر دیا گیا تھا وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب آتے ہیں اہلیت کے اوپر کہ کون لوگ اس کے لیے اہل ہیں جن کو اپلائی کرنا ہے اور پھر تیسے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے کاغذات آپ کو لے کر جانے ہیں جب دوسرے نمبر پر جب ہم اہلیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ تمام لوگ الیجیبل ہیں جو غربت کے سکور کارٹ سے نیچے ہیں نمبر ایک نمبر ٹو وہ لوگ اس کے لیے جو ہے وہ الیجیبل ہیں جو کہ سرکاری پروگرام سرکاری جو ہے وہ ملازمتیں نہیں کرتے ہیں یا وہ تمام لوگ جن کی مہانہ انکم جو ہے وہ چالیس ہزار روپے سے کم ہے وہ بھی اس پروگرام کے لیے الیجیبل ہوتے ہیں اور وہ تمام دو جنہوں نے ابھی تک آف آ design کے اندر جو ہے وہ سفر نہیں کیا ہے بیرون ملک سفر نہیں کیا ہے یا وہ تمام لوگ جن کے نام پہ فور ویلر گاڑی نہیں ہے وہ تمام لوگ اس کے لئے لیجی بھائیں بائک کوئی پرابلم نہیں ہے بائک ہو سکتی ہے اب آپ کو کاغذات کیا کیا لے کر جانے ہیں کاغذات آپ کو جو ہے وہ سیمپل آپ فرس ٹیم اگر اپنے ریچسٹریشن کروا رہے ہیں تو آپ کے جو گھر کی جو خواتین ہیں جو کہ میریڈ ہیں ان کے سین آئی سی سوری ان کے سین آئی سی نمبر ٹو بچے ہیں اگر تو تو ان کا بے فارم اور نمبر ٹھرڈ کے اوپر آپ جس گھر میں رہتے ہیں جس بھی گھر میں رہتے ہیں چاہے وہ ٹائی کا ہے یا آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں یا آپ کا جنسہ ہے وہ پورشن الگ ہے اس کا جو بل آتا ہے آپ کو وہ بل لے کے جانا ہوگا چاہے وہ کیلیکٹک کا ہو چاہے وہ سوی گیس کا ہو اگر وہاں پہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم آتی ہے یا کوئی آپ کے جو پرابلم ہے اس کو فلال صحیح دے کسی نہیں سنا جانے تو آپ اسی سینٹر میں جو انچارج ہوتا ہے اس کے نام پہ ایک اپلیکیشن لکھ کے سبمیٹ کروا دیں گے وہ جو بھی آپ کو دس دن کا پندہ دن کا ٹائم دے گا تو آپ اس سے دوبارہ مل کر اپنا مسئلہ ریزولف کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو گورنمنٹ نے اس کے اندر بہت سائی چیزیں جن سے سہولت کی کرتی ہیں میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس کے اندر میں نے ایک لنک دیا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ اس کے اندر چھے یا ساٹھ چیزیں تھے جن کے اندر آپ جو ہے وہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں وہ ویڈیو پہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا یہاں پہ آ رہی ہوگی آپ جب میری ویڈیوز میں جائیں گے تو تیسے ایل چھوٹر نمبر پہ آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی تو یہ تھوڑے سے میں نے کمپلینٹ ریٹیل کر آدھا ویڈیو بنا دی ہے تاکہ میرے وہ تمام سبسکرائبر جو کہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مکمولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات